اسلام علیکم میں ہوں محمد لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک آئی ٹی ماسٹر یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں راست کے حوالے سے راست پیمٹ میتھرڈ جو کہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فورم ہے پیمٹ کے حوالے سے پیمٹ سینننگ کے حوالے سے تو یہ بیسیکلی ہے کیا سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں دوستو کچھ عرصہ پہلے جب کوویڈ نائنٹین کا اروج ہوا تھا تو حکومت پاکستان کو اس چیز کا بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ جو پیمٹس ہیں ان کو ڈیجیٹلی جو ہے وہ کنورٹ کیا جائے تو ہمارے لئے یہ پیمٹس ادائیگی جو ہے ان کی وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے اس میں اور ایزی بھی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ کوویڈ کے دوران ہمارا جو سمارٹ لاکڈون ہو گیا تھا ہماری بینکنگ بند تھی چھٹیاں تھی بینکس بند تھے سلیپس اور چیک بکس یہ وہ یہ سارا دھندہ جو تھا یہ بلکل تقریباً اوہرال باندھ ہو چکا تھا تو اس کے لئے زیادہ یوز کیا کیا گیا جو پیمنٹ میتھرڈز تھے ڈیجیٹل جو کہ محدود تھے پہلے محدود حد تک تھے اب اس کو لا محدود کرنے کے لئے جو پراسس ہے وہ لے کے آیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے جس کو راست کا نام دیا گیا ہے راست کا مطلب انہوں نے یہی رکھا ہے کہ رائٹ پاتھ یعنی کہ بلکل سیدھا راستہ تو اس کو ڈائریکٹلی جو ہے پیمنٹس دی جائیں گی اس کا جو بیسک مطلب مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی ایک بینک سے کسی بھی دوسرے بینک میں یا پھر سیم بینک میں کہیں پہ بھی اپنی رقم ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ ایک لمحے میں رقم چلی جائے گی یہ سب سے پہلے اس کا جو بنیادی جو مقصد ہے کہ وہ فاسٹ ہوگا ایکسٹرا فاسٹ ہوگا اس میں کوئی ٹائم ڈیلے نہیں ہوگا کوئی یہ نہیں ہوگا کہ آج سنڈے ہے آج سیچڈے ہے آج نہیں جائے گا یا آج بینک باندھیں کوئی بھی اس میں یہ سین بلکل نہیں ہونے والا اس کی یا تو ایپ لانچ کی جائے گی ابھی اس بارے میں کنفرم معلومات نہیں ہے ہمارے پاس یا پھر اس کو ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کا الگ سے آپشن ہوگا جیسے یو بیل ہے ایک طرف آپ آئی بی ایف ٹی سینڈنگ کا آپشن ملے گا ایک طرف آپ کو اپنا جو بینک ہے اس کے اندر رقم جو کسی اور اکانڈ میں ٹرانسفر کرنے کا آپشن ملے گا اور جو تیسرا آپشن ملے گا وہ ملے گا راست پیمنٹ کا تو راست آئی ڈی آپ لکھیں گے راست آئی ڈی آپ کا موبائل فون نمبر ہوتا ہے دوستو کوئی بھی بینک ہے چاہیے آپ کا ایچ بی ایل ہے چاہیے آپ کا یو بی ایل ہے ایم سی بی ہے بینک آلفلا ہے چاہیے آپ کا جیز کیش ہیزی پیسہ حتی کہ کوئی بھی پلیٹ فون ہے آپ کا جس سے آپ رقم ٹرانسفر کرتے ہیں وصول کرتے ہیں کوئی بھی پلیٹ فون ہے آپ کو اس میں اپنی راست آئی ڈی بنانی پڑے گی راست آئی ڈی کے ذریعے آپ پھر چاہے کسی بھی آدھر پلیٹ فون سے رقم ٹرانسفر کریں گے تو دوستو وہ آئی بی ایف ٹی کے خاتے میں نہیں آئے گی بلکہ وہ راست ٹو راست آئی ڈی جو ہوگی اس میں رقم ٹرانسفر ہوگی اور اس کے اگر کوئی گورنمنٹ آف پاکستان چارجز بناتی ہے تو وہ سیم چارجز ہوں گے چاہے ایک بینک سے دوسرے میں جا رہے ہیں چاہے سیم بینک میں جا رہے ہیں جب راست آئی ڈی سے راست آئی ڈی میں پیمرٹ جا رہی ہوگی تو اس کی ڈیڈیکشن سیم ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ کلیر ہوگی آپ کو ایک بات اور دوسری بات میں یہ یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ اس کی جو سٹارٹ میں جو چیز بتائی گی تھی وہ تو یہ تھی کہ اس پہ چارجز بلکل کسی قسم کے نہیں ہوں گے یعنی کہ اس پہ راست راست جو بھی پیمرٹ سینڈ ہوگی کوئی چارجز نہیں ہوں گے تو می بھی ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس پہ تھوڑے سی چارجز کی کوئی لیمٹ سیٹ کر دی جائے اگر کیے بھی گیا ہے اس پہ چارجز تو وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہوں گے سکتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اس پہ راست کی ایک الگ سے سسٹم ہوگا کیونکہ راست کا جو مقصد ہے لانے کا وہ یہ ہے دوستو کہ ایک تو پیمرٹ جو پراسس ہے وہ فاسٹ ہو نمبر ٹو جو پاکستان کا جو ٹیکس کی شرح ہے وہ بہت زیادہ کم حد تک جو مطلب لوگ ٹیکس بے کرتے ہیں اس کو ٹیکس کو پکڑنے کے لیے ان لوگوں کو جو لوگ زیادہ ٹرانسیکشنز کرتے ہیں تو جب وہ راست آئی ڈی کے ذریعے پیمرٹس کریں گے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ مطلب جھنجڑ نہیں اگر یہ مطلب یہ ایک بینک کا اکانٹ کھانگالنا پڑے گا پھر دوسری کا اکانٹ آگر ہمارا جیز کیش کا ہے تو ہماری جیز کیش کی تفصیل لی جاتی ہے جیز والوں سے اگر ہماری الحبیب کا ہے تو ہمارے الحبیب والے بینک سے رابطہ کرتے ہیں سٹیٹ بینک والے یا ایف بی آر والے جب ہم راست سے پیمنٹ ٹرانسفر کر رہی ہوں گے دوستو تو ڈائریکٹ سٹیٹ بینک کے پاس ہماری تمام طرح معلومات جاری ہوں گی کہ کون سی ٹرانسفر ہم نے کی ہے کون سی ہم نے وصول کی ہے یا کون سی ہم نے سینڈ کی ہے تمام طرح ڈیٹا جو ہے سیکنڈ کے اندر ہماری رقم ٹرانسفر ہوگی اور سیکنڈ کے اندر ہی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہمارا ریکارڈ بھی جا رہا ہوگا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو ٹیکسٹ کولیکشن میں جو ہمارے ٹیکسز ہیں اس کی کولیکشن میں بہت آسانی ہوگی اور جو عام عوام ہے جو یوزرز ہیں ان کے لیے یہ فائدہ ہوگا کہ پیمنٹ انسٹنٹ ٹرانسفر ہوگی حتیٰ کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی جو پینشنز ہیں جو تنخواہیں ہیں وہ بھی راست آئی ڈی کے ذریعے ٹرانسفر کی جائیں گی ان فیچر مستقبل میں یہی جو لائے عامل ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ تمام طرح پیمنٹس آتا کہ جو ان کا کیا کہتے ہیں احساس پروگرام کے جتنے بھی پروگرام ہے احساس کے انڈر بینظیر انکم سپورٹ کو ملا کے ٹوٹل جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان کے احساس کے تو ان تمام طرح پیمنٹس کو بھی راست پر لائے جا رہا ہے اور ان کی جو بائیومیٹرکلی یہ جو سکولز وغیرہ میں وہاں پہ جاتے ہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی کے فنگرز نہیں لگتے تو یہ دوستو تمام طرح سسٹم جو ہے راست پہ ہی آنے والا ہے اور بہت جلد اس پہ آنے والا ہے تو اس کے علاوہ دوستو کافی سارے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پہ ٹیسٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے کچھ بینکس جو ہے انہوں نے اپنے جو پیمنٹ پراسس تھے ان میں اس کا سسٹم ایڈ بھی کر دیا ہے حال ہی میں کچھ بینکس نے کیا ہے ایزی پیسہ پہ بھی یہ سسٹم آ چکا ہے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنا ایزی پیسہ آکانٹ کس طرح راست پہ لنک کر سکتے ہیں تو دوستو امید کر دیں ہماری آپ کو یہ ویڈیو جو ہے ہمارا جو مقصد تھا کہ آپ کو پتا چل سکے کہ راست ہوتا کیا ہے راست پیمنٹ پراسس کے حوالے سے کچھ بیسک معلومات آپ کو افرام کی ہم نے تو امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا ہاں ملتے ہیں نیکس ٹکسی ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ